محبوبِ رب کا پیار و محبت ملا انہیں پھر کیوں نہ اپنے دل میں ہو علفت حسین کی اور یہ جانتے ہوئے کہہ مقتل کی سمت رخ یہ جانتے ہوئے کہہ مقتل کی سمت رخ گھر سے نکل پڑی تھی جمیعہ حسین کی گھر سے نکل پڑی تھی جمیعہ حسین کی پھر یہ شیر پہ توجہ چاہوں گا کہ پھیلے ہوئے ہیں کربو بلا کے وہ سلسلے پھیلے ہوئے ہیں کربو بلا کے وہ سلسلے انسانیت کو پھر ہے ضرورت حسین کی اور مقتل ہے کہ ثابت سے کم نصیب کو کیا اور چاہیے آبد سے کم نصیب کو کیا اور چاہیے محشر کے روز گھر ملے قربت حسین کی آبد سے کم نصیب کو کیا اور چاہیے محشر کے روز گھر ملے قربت حسین کی اور میری زبان خواب اور مدھت حسین کی کیسے کروں بیان میں سبحان اللہ سبحان اللہ تو غزل کے چینل شاہد پیش کر رہا ہوں کچھ لوگوں نے سنی ویڈیو کیونکہ یہاں ماشاءاللہ اتنی فریقنٹ مجلسیں ہوتی ہیں کہ ہاں تیرا انتظار باقی ہے ہاں تیرا انتظار باقی ہے ایک امیدِ بہار باقی ہے اور بوجھ ہلکا کریں کہاں دل کا بوجھ ہلکا کریں کہاں دل کا کیا کوئی رازدار باقی ہے کیا کوئی رازدار پھیل بھی ہے اور زندگی کا نشا تو ٹوٹ چکا زندگی کا نشا تو ٹوٹ چکا ہلکا ہلکا خمار باقی ہے زندگی کا نشا تو ٹوٹ چکا ہلکا ہلکا خمار باقی ہے اور جتنی روتیں تھیں بیٹ گئیں اور جتنی روتیں تھیں بیٹ گئیں موسم انتظار باقی ہے اور جتنی روتیں تھیں بیٹ گئیں موسم انتظار باقی ہے اور سارے خیمیں جل جل کے راک ہوئے سارے خیمیں جل جل کے راک ہوئے تھوڑی چیخ و فکار باقی ہیں تھوڑی چیخ و فکار باقی ہیں اور میرا لسکر تو ٹوٹ ٹوٹ گیا کہ دیشی ہے کہ میرا لسکر تو ٹوٹ ٹوٹ گیا آخری یہ سوار باقی ہے اور اس ورح پر ترجیح چاہوں گا کہ کھول لو تم بھی ایک کفن کی دکان کھول لو تم بھی ایک کفن کی دکان کہ یہی روزگار باقی ہے کھول لو تم بھی ایک کفن کی دکان کہ یہی روزگار باقی ہے اور یہ غزر کا شعر ہے کہ تم خطائیں تو گن چکے میری تم خطائیں تو گن چکے میری حسرتوں کا شمار باقی ہے خطائیں تو گن چکے میری حسرتوں کا شمار باقی ہے مقتہ ہے کہ وہ جو چھپ کر کریں گے دوست میں بس وہی ایک وار باقی ہے اور مقتہ ہے کہ چین آئے گا کس طرح عابد چین آئے گا کس طرح عابد جب دلِ بے قرار باقی ہے چین آئے گا کس طرح عابد جب دلِ بے قرار باقی ہے ہاں تیرا انتظار باقی ہے ایک امیدِ بہار باقی ہے اس کے نام سے نسبت کوئی رہی جس کو بھی اس کے نام سے نسبت ہوئی اس کو ہمیش کے لیے محبوب کر دیا اس کو ہمیش کے لیے محبوب کر دیا اور وہ بھی ستم کے باب میں فیرون ہو گیا وہ بھی ستم کے باب میں فیرون ہو گیا مجھ کو بھی رب نے صبر میں عیوب کر دیا مجھ کو بھی رب نے صبر میں عیوب کر دیا اور پھر یہ کیا کہ مجھ کو مسیحہ بنا لیا پھر یہ کیا کہ مجھ کو مسیحہ بنا لیا اور پھر یوں ہوا کہ مجھ کو بھی مسلوب کر دیا پھر یوں کیا کہ پھر یوں ہوا کہ مجھ کو بھی مسلوب کر دیا اور آؤ کہ شہر دل کی ہر ایک شاہ راہ کو آؤ کہ شہر دل کی ہر ایک شاہ راہ کو میں نے تمہارے نام سے منصوب کر دیا میں نے تمہارے نام سے مرسو کر دیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو تیارہیں کچھ سے نمکین تو مجبوری میں سننا ہے تو سننا ہمارے ملک کے ایک سامت صدر ان کا ذکرہ اس کے اندر کہ وہ اب ہو گئے محترم مملکت کے وہ اب ہو گئے وہ اب ہو گئے محترم جنہیں کل تلک سب ہی کہتے تھے کھاؤ جنہیں کل تلک سب ہی کہتے تھے کھاؤ بہت پہلے آتش نے سچی کہا تھا یہ خواجہ حیدر علی آتش کے بسرے کی طرح پہ اشارہ کہ بہت پہلے آتش نے سچی کہا تھا the sky changes how 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 آگے ہوگا بسرہ کیا تھا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کہتے تھے بہت پہلے شائع بہت پہلے آتش نے سچی کہا تھا the sky changes color اللہ انہی صدر کا ہے کہ ایک دفعہ وہ امریکہ گئے تھے تو اس وقت امریکہ کی ایک صدار چنگی بارہ تھی سہرہ پہلن ان سے وہ ملے تھے آپ کے ذہن میں تصفیر آئی ہوگئے کس طریقے سے وہ گھر نوشی سمجھ ملے تھے پھر کچھ دن بعد ان کی براقات کنڈو لیزہ رائز سے ہوئی جو صدر وزیر خانکہ تھی آپ کا حسن زوخ ہے شاید آپ کا حسن زوخ ہے شاید ہر جگہ دانت کیوں نہیں کھلتے کیونکہ جب وہ کنڈو لیزہ رائز سے ملے تھے تو بہت ہی سنجیزہ دیتے آپ کا حسن زوخ ہے شاید ہر جگہ دانت کیوں نہیں کھلتے جیسے رج کے ملے تھے سارا سے کنڈو لیزہ سے کیوں نہیں کھلتے رج کے ملے تھے سارا سے کنڈو لیزہ سے کیوں نہیں کھلتے تو میرے خالق کافی ہے شکریہ